السلام علیکم ناظرین ناظرین میرے یہ کہانی شروع کرنے سے پہلے دس مرتبہ درود پاک پڑھ لیں کیونکہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے اللہ انسان کو دس نیکیاں عطا فرماتا ہے تو بچھو نے کہا کہ کچھوے میں دراصل میں اپنی عادل سے مجبور ہوں جب کچھوے نے یہ سنا تو اسے سخت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ بچھو میں تجھے دوست سمجھ کر سیر کرا رہا ہوں اور تو مجھے یہ سلح دے رہا ہے یہ کہہ کر کچھوے نے دکی لگائی تو بچھو کہنے لگا کہ کچھوے بھائی کیا کر رہے ہوں میں ڈوب جاؤں گا کچھوے نے کہا جس طرح ڈنگ مارنا تمہاری عادت ہے اسی طرح ڈبکی لگانا بھی میری عادت ہے یہ کہہ کر کچھوے نے لمبا گوتا لگایا تو بچھو دریاں میں بہ گیا تو ناظرین یہ تھی ہماری آرٹ کی کہانی جیسے کرنی ویسے ہی بنی آکر جو جیسا کرتا ہے اس کو ویسا ہی ملتا ہے آپ کو ہماری یہ کہانی اچھے لگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ